خورا جامعی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اب زہیب اپنی بہن کے لیے کوئی گفت لے کر آتا ہے نہ جانے کیوں ستارہ کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کبھی ستارہ زہیب سے کہتے کہ زہیب تمہیں میرے جانے کی اتنی زیادہ خوشی ہے بات سننے کے بعد بات خریش رادہ کہتے کہ نہیں تمہیں جانے کی نہیں بلکہ تمہیں گھر سے نکالنے کی اسے بہت زیادہ خوشی ہے بات سنن کر ستارہ بہت ہی حیران ہوتی ہے تب ہی کہتے کہ زہیب کیا تم اپنے آپ کو کچھ کرو گے تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کرو گے تب ہی ستارہ زہیب کو جا کر پکر لیتی ہے تب ہی کہتے کہ زہیب تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے کہ سلمان خود اس رشتے سے انکار کر کے گیا تھا تم میرے سلمان کے ساتھ شادی کروانا چاہتے تھے تو میں نے بھی خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا صرف تمہاری وجہ سے اگر وہ ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اب تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تب ہی زہیب کہتے کہ دیکھو سلار ایک بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں اور نہ ہی میں اسے پسند کرتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ اچھا تم اسے پسند نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے تھے اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا یہ بات تو بتاؤ یہ بات سننے کے بعد تب ہی زہیب خوش رہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا اس ستارہ کو بہت فکر رہتی ہے تب ہی ستارہ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید زہیب آج اپنے آپ کو کچھ غلط نہ کر لے لیکن اسے اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ زہیب سلار کے ساتھ کچھ کرنے والا ہے اسی طرف اب شادہ جو کہ نمی کے گھر پہنچ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں آئے تارہ کی شادی کا انویٹیشن آپ لوگوں کو دینے کے لیے آئی ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ زہیب ہوتی ہے جو کہ کمرے سے باہر ان سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن نمی بھی اب اندر آ جاتے ہیں تب ہی نمی کہتی ہے کہ ممانی جان آپ کب آئیں سب خیریت ہے سننے کے بعد تب ہی اب شادہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ نمی تو آئی تھی لیکن مجھ سے مل کر نہیں گئی تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی آ جاؤں تم سے ملنے کے لیے نمی کہتی ہے کہ مامی کیا بات ہے خیریت ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں یا پھر کسی کام سے آئی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب نجمہ تو بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر نمی کو اس بات کا پتا چلے گا تو نمی دپریشن میں چلی جائے گی اور نمی کو بہت دکھ ہوگا تب ہی اب شادہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں نے سوچا کہ آپ لوگ ستارہ کی شادی میں شریک ہوں لیکن تمہاری امی تو مان ہی نہیں رہی اب تم ہی اپنی امی کو مناؤ کہ آخر ستارہ کی شادی میں نہیں آئیں گی تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے لوگ نہیں آئے تھے اور تمہارے مامو نے مجھے بیجا کہ جاؤ ان کو لے کر ہی آنا ویسے تم نہ آنا اس لیے میں تو تم لوگوں کو لے کر ہی جاؤں گی یہ بات سننے کے بعد تبھی نمی کہتے ہیں کہ ہاں امی جان صحیح تو کہہ رہی ہیں ہم چلتے ہیں ستارہ کی شادی میں ویسے بھی کوئی بات نہیں ستارہ کی شادی میں تمہیں جانا ہی چاہیے ہم ستارہ کی شادی میں جائیں گے تو ستارہ کو اچھا لگے گا یہ بات سننے کے بعد تبھی شادہ بہت زیادہ ہس کر کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو نا نمی کتنی سمجھدار ہے وہ کہہ رہی اگر ہم شادی میں جائیں گے تو ستارہ کو اچھا لگے گا اب ستارہ کو اچھا لگانے کے لئے نجمہ تمہیں جانا ہی تو پڑے گا تب ہی نجمہ اب بہت ہی غصے سے شادہ کی طرف دیکھتی شادہ کہتی ہے کہ ہاں نمی اگر تم شادی میں آگی تو سلار کو بھی تو اچھا لگے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی نمی اب بہت ہی حیران ہو کر شادہ سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے موانی جانا پر اب سلار کا ذکر آپ کیوں کر رہی ہیں تب ہی شادہ کہتی ہے کہ دیکھو نمی سلار کا ہی تو ذکر ہوگا جہاں پر اب ستارہ کا ذکر ہوگا وہاں پر سلار کا بھی ذکر ہوگا تب ہی یہ بات سنتے ہی نمی اب بہت ہی حیران ہوتی ہے تب ہی اب اس کے چہرے کے رنگ بھی فیکے پڑ جاتے ہیں کہ آخر کار موانی جان مجھے ٹانٹ کیوں کر رہی ہے تب ہی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹی شادہ اگر ستارہ کے ساتھ شادی کر رہی ہے تو ان دونوں کا ذکر تو ایک ساتھ ہی آئے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی تو بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ موانی جان کیا ستارہ کی شادی سلار کے ساتھ ہو رہی شادہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل کیا تمہیں تمہاری ماں نے نہیں بتایا ان کو تو بہت دنوں سے پتہ تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب نمی کے مائن میں آتا ہے کہ جب میں ستارہ سے ملنے کے لیے گئی تھی تو نمی بات کو یاد کر کے کہتی ہے کہ ستارہ نے بھی تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ سلار سے ملنے کے لیے جا رہی ہے شاید میں ستارہ کی بات کو مزاق سمجھی تھی ستارہ تو سچ ہی بول رہی تھی لیکن یہ بات سنتے ہی اب نمی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تب ہی کہتے کہ نجمہ اس کو کیا ہو تو یہ کہہ رہی تھی کہ ستارہ کی شادی میں جائیں گے تو ستارہ کو بہت ہی خوشی ہوگی لیکن سلار کا نام سنتے اس کو ایسے پتہ نہیں کون سا دورہ پر گیا یہ بات سنتے ہی نجمہ کہتے کہ آخر آپ یہاں پر کیوں میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہ میں اور نہ ہی میرے بیٹی اور نہ ہی میرے گھر سے کوئی فرد آپ کی گھر شادی پر آئے گا تو پھر آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں سننے کے بعد تب ہی اب کہتے کہ کیا ہو گئے نجمہ تم اپنی بابی کو ہی گھر سے نکال رہی ہو تب ہی اب بہت زیادہ گسے سے شادہ کہتے کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں آنا تو نہ آو تمہاری بیٹی کو تو ستارہ کی شادی کا نام سنتے ہی نجانے کس بات کا دورہ پڑ جاتا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب شادہ وہاں سے اٹھ کر تو آ جاتی ہے لیکن نجمہ کو اندر ہی اندر سے بہت گصہ بھی آتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ نجانے یہ میرے زخموں پر نمک چھرکنے کے لیے کیوں آ جاتی ہے تب ہی کہتے کہ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی لیکن میرا بیٹا ہی نہ کھٹا نہ جانے کیوں اس نے ستارہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا جبکہ وہ اچھی طرح سانتا تھا کہ اس کی بہن سلار کے لیے کتنی زیادہ پوزیسی وہ ہے اور پھر بھی اس نے یہ سب پوچھ کیا لیکن خیر تب ہی اب نجمہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اب جیسے ہی نجمہ جاتی ہے تب ہی دیکھتے کہ نمی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی ہے یہ دیکھتے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں نمی اس طرح سے پوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نمی کہتے کہ امی آپ مجھ سے چھوٹ کیسے بولنے آپ کو باتا تھا کہ ستارہ کی شادی سلار کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی آپ نے یہ سچ مجھ سے چھپا نجمہ کہتے کہ جو حالت تمہاری اس حالت سے ہی ڈرتی تھی اس لئے میں نے تم سے سچ چھپا ہے لیکن نمی خدا کا واسط ہے اب کوئی بھی اس طرح کی حرکت مت کرنا تم پہلے بھی جو حرکت کر چکے اس کے بعد تم نے دیکھا بابی نے نجانے خاندان میں کس کس کو بتایا ہوگا کہ تم نے ایک لڑکے کے لیے اپنی وین کو کٹ کیا ہے اور تمہاری بابی کو تو باتیں بنانے کا موقع مل چکا یہ بات سننے کے بعد تب ہی نمی کہتے کہ آخر میں کیسے سبر ہوں تمہیں اپنی ماں سے کہتے کہ آپ جانتے کہ کل آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی دوست کی پارٹی کے بعد میں تو کمرے میں آ کر بند ہو چکی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا میں نے سلار کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا وہ بہت زیادہ موڈرن تھی اور یہ کہہ رہی تھے کہ وہ سلار کی مگت ہے وہ ستارہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ بات میں نے بھی نوٹ کی تھی نہ تو وہ اس کی سائیڈ لے رہا تھا اور نہ ہی میری سائیڈ لے رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ سلار کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیر چلا رہا ہے کہتی کہ آج جس حالات میں بھی ستارہ ہے صرف اور صرف میری اور کرن کی وجہ سے یہ بات سننے کے بعد اب بہت ہی حیران ہوگا اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی کہتی کہ مطلب ہے اس بات کا تم کیا کہنا چاہتی ہو یہ بات سنن کر تبھی کہتے کہ نمی آپ جانتی ہیں کہ جو کچھ بھی ستارہ کے ساتھ ہوا تھا میں نے اور کرن نے جان بوجھ کر اسے میسج کیے تاکہ ستارہ کو سب کے سامنے لڈ ڈاؤن کر سکتی کہ اتشام بھائی کی شادی والے دن بھی میں نے اور کرن نے جان بوجھ کر یہ ڈراما کیا تھا اور ستارہ کھوٹ سالار کے کمرے میں اسے ملنے کے لیے نہیں گئی میں نے ہی قاسم کو بھی اب پیچھے بیجا تھا یہ بات سننے کے بعد ابھی نجمہ کہتی کیا ہوگئے نمی تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتی کہ ہاں امی میں سچ ہی کہہ رہی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی یہ صرف سب کچھ اس نہیں کیا تاکہ میں سالار کو حاصل کر سکو لیکن پھر بھی ان سب کے بعد بھی میں سالار کو حاصل نہیں کر پائی کتنی بدقسمت ہوں میں یہ بات سننے کے بعد ابھی نجمہ کہتے کہ دیکھو نمی اگر یہ بات تم نے میرے سامنے کر دیا اس کے بعد کبھی بھی کسی کے ساتھ میں یہ بات نہ کرنا اگر گھر میں کسی نے بھی سن لیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا لیکن تب ہی اب نجمہ کو اچانک سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات اب زورے کہتے ہیں کہ نہیں امی میں تو آپ کی باتیں نہیں سن رہی تھی لیکن یہاں سے گزر رہی تھی لیکن اچانک سے نمی کی آواز میری کانوں میں پڑی جبکہ وہ ستارہ کا نام لے رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی سچائی جان لو کہ جو نمی آج تک چھپائے ہوئے بیٹھی تصوص کی بات ہے کہ ایک لڑکے کے لیے تم نے ایک لڑکی کی زندگی کو پوری کی پوری کو برباد کر کے رکھ دیا بہت شرم کی بات ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی نمی کہتے ہیں کہ بس بابی آپ اپنی زبان کو بند رکھیں یہ بات اب دونوں بھی زدہ جگرہ کر کے کر رہی ہوتی ہے تبھی احتشام اچانک سے گھر آ جاتے ہیں اور احتشام یہ ساری باتیں بھی سن لیتا ہے تبھی زورے کہتی ہے کہ تو ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے تو افسوس ہو رہا ہے نمی تمہارے اوپر کہ تم نے ایک لڑکے کی خاطر اپنی ہی کزن کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی تبھی احتشام آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون سی باتیں تم دونوں کر رہی ہو آخر کس بات کا جگرہ تبھی زورے جیسے یہ بتاتی ہے تبھی نجمہ اپنا سر پھک کر بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لڑکی میں نے کس دیر میں قسمت پھوٹ گئی تھی جو میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر کے بہو بنانے کا سوچ لیا تھا پھر اپنی بیٹی کی پسند کی لڑکی لی آئی تھی تبھی کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کی بہن نے کتنا غلط کیا ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ستارہ کے ساتھ اتنا غلط بھی کر سکتے ہیں ستارہ سب کی باتیں برداشت کرتی رہی صرف نمی اور کیرن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے احتشام آپ کو جا کر مامو جان کو سارے قیقت بتا دینی چاہیے جو نمی کے لیے اتنا ازتما ہو چکا تھا تو تبھی نجمہ کہتی ہے کہ رکو احتشام تم ایسا بلکل بھی نہیں کرو گے تبھی احتشام زویہ کو وہاں سے پکر کر لے جاتا ہے تبھی کہتا ہے کہ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ لوگوں پر کہ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر دی تو اب جیسے ہی کبرے میں جاتے ہیں تبھی ادھر ادھر چکر لگار ہی ہوتے تبھی کہتی ہے کہ افسوس ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو دوسروں کے زندگی بھی برباد کر سکتے ہیں تو نجانے پہلے دن سے ہی ایسا لگتا تھا کہ کیوں ستارہ واقعی ایک سچی لڑکی ہے ستارہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی لیکن نجانے مجھے کبھی بھی حقیقت نہیں معلوم ہو سکی آج تو اچانک مجھے حقیقت کا پتا چلا اسی لئے تو نمی سلمان کے ساتھ ستارہ کی شادی کروانا چاہتی تھی اس لئے تو یہ سب کچھ کر رہی تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کہتے ہیں کہ دیکھو زورہ تم ان سب باتوں سے دور رہو میں بس یہ ہی چاہتا ہوں تبھی زورہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایک بے گناہ کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں خموشی سے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات سننے کے بعد احتشام کہتے ہیں کہ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے لیکن تم ہی مجھے بتاؤ کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کیونکہ میں آپ مامو جان کو بھی تو یہ بات نہیں بتا سکتا امی کو کتنا برا لگ جائے گا یہ بات سننے کے بعد تبھی ستارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم سوچو جو اس کے ساتھ اتنا برا ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیا یہ تشام کہتے ہیں کہ زورہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو یہی پر رہنے دینا چاہئے اگر سلمان کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہوتی تو میں خود جا کر روک دیتا لیکن دیکھو اب ستارہ کی شادی سلار کے ساتھ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک بھی ہو جائے اگر یہ تم اور میں حقیقت بتائیں گے تو ان گر والوں کی نظروں کے سامنے گر جائیں گے اس لیے میں تمہیں ان گر والوں کی نظروں کے سامنے کبھی بھی نہیں گرانا چاہتا اور مجھے ایک نہ ایک دن یہ سچائی بھی سب کے سامنے آ ہی جائے گی اور مامو جان کو پتا چل ہی جائے گا تو کر رہی ہوگی تبھی کہتا ہے کہ یہاں پر کسی نے انویٹیشن دیا ہے ستارہ کے شادی کا تبھی کہتا ہے کہ ہاں لیکن انٹی نے تو صاف صاف آپ کے مینے جانے سے منع کر دیا مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے منع کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ستارہ کے شادی میں ضرور جانا چاہیے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو ہم چلے جاتی ہیں لیکن ایک بات کا خیار رکھنا وہاں پر جا کر پلیز تم ایسا کچھ بھی مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے شرمدگی کا سامنا کرنا پر بتاؤ یہ بات سننے کے بعد تبھی زہیب خموش رہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا اس ستارہ کو بہت فکر رہتی ہے تبھی اس ستارہ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید زہیب آج اپنے آپ کو کچھ غلط نہ کر لے لیکن اسے اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ زہیب سالار کے ساتھ کچھ کرنے والا اسی طرف آپ شادہ جو کہ نمی کے گھر پہنچ جاتی ہے تبھی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں آئے تارہ کی شادی کا انویٹیشن آپ لوگوں کو دینے کے لیے آئی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبھی آپ زہیب ہوتی ہے جو کہ کمرے سے باہر ان سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن نمی بھی اب اندر آ جاتی ہے تبھی نمی کہتی ہے ممانی جان آپ کب آئیں سب خیریت ہے سننے کے بعد تبھی اب شادہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ نمی تو آئی تھی لیکن مجھ سے مل کر نہیں گئی تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی آ جاؤں تم سے ملنے کے لیے نمی کہتی ہے کہ مامی کیا بات ہے خیریت ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں یا پھر کسی کام سے آئی ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نجمہ تو